اسلام علیکم i hope you are all doing good پاکستان میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں بہت سارے یونیورسٹیز ہیں اتنے آج کل پروگرام کروائے جاتے ہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ یونیورسٹیز کی تعداد کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں اور آپ نے پڑھنا ہے آگے تو آپ لوگوں کو بے شمار یونیورسٹیز ڈگرییں ہاتھوں میں لے کھڑی ہیں اور آپ لوگوں کو صرف پیسے دینے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈگری مل جائے گی انفارٹنیٹلی پاکستان کی مجودہ حالات یا حقیقت ہے وہ اسی طریقے سے ہے اور پاکستان میں جو بہت سارے لوگ ہیں جو ان یونیورسٹیز کے مطلق آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں یا پروگرام کے مطلق انفارمیشن دیتے ہیں وہ بھی بڑی کتابی سی باتیں سمٹائمز کر جاتے ہیں جو کہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا آج میں آپ لوگوں کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے پروگرامز کے بارے میں بتاؤں گا جن کیا پاکستان میں واقعی طور پر مارکیٹ میں جا کر دیکھیں تو بہت زیادہ سیچوڈیشن ہو چکی ہے آپ لوگوں کو ان کی طرف اگر آنا ہے تو بڑا سوش سمجھ کیانا چاہیے یعنی اگر آپ ایک سپیشل کیٹیگری میں لائک کرتے ہوں گے دین ہی آپ کو ان پروگرام کی طرف آنا چاہیے اور وہ کون کون سے ایسے جو ٹاپ فیڈز ہیں جو پاکستان میں جن کا سکوپ اب بلکل کم ہوتا جا رہا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ اگر اس میں ڈگری آسل کرو گے دین فردر آپ لوگوں کو فیوچر میں اس میں کافی زیادہ مشکلات دیکھنے کو ملیں گی ان پروگرام کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن آپ لوگ یہ تمام چیزیں بڑے گوھر سے سننا آپ کا مستقبل کا فیصلہ ہے آپ نے اپنے چار سال قیمتی وہاں پہ لگانے اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے والدین کی جو حق حلال کی کمائیے وہ انویسٹ کمنٹ کرنی وہاں پہ تو بلکل اسی ایسے پروگرام ہیں بل اپنے آپ کو نہ پسا لینا کہ بعد میں پھر چار سال گزریں اور پھر بندہ بیٹھ کے سوچے یار یہ تو میرے سے غلر ڈیسیجن لے لیا گیا چلیں آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور اگر آپ کے کچھ سوالات جو اس ویڈیو میں ڈریس نہ ہو رہ جائیں ان کا طریقہ کار ویڈیو کے آخر میں بتا دیا جائے گا سب سے پہلے دیکھیں کہ پاکستان میں جو پروگرام ہارڈ سائنسز کے کروائے جا رہے ہیں ہارڈ سائنسز کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ پیک پر ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ فزکس کا کیمیسٹری کا اور میتھامیٹکس کا بیالوجی کا اور زیالوجی کا یہ میں پانچ ڈپارٹمنٹس آپ لوگوں کو ابھی کہہ رہا ہوں ایسے تو بیالوجی اور زیالوجی بیالوجیکل سائنسز میں آ جاتی ہیں لیکن میں ان کو بھی ہارڈ سائنسز میں ہی انگلیوڈ کر رہا ہوں تین بیسکس ہیں فزکس کمیسٹری میتھ اور دو آپ کے پاس بیالوجی اور زیالوجی ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا کبھی بھی جو سکوپ ہے وہ کام نہیں ہوتا بہت سائے لوگ یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں ملیں گے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں ان کا سکوپ کم نہیں ہوتا پاکستان میں جہاں پہ باقی سوبوں ہیں سندھ ہے اور بلوچستان اور کے پی کے یہ تین سوبوں میں ذرا کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں جو پنجاب کا سوبہ ان میں ذرا کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے اگر تو آپ لوگ پنجاب سے باہر کسی اور سوبے سے بلونگ کرتے ہیں دین آپ لوگ اسے سے کو سکپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہ حصہ نہیں ہے لیکن جو بندے پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی پرٹیکلری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پچھلے چار سے پائن سال میں جو ایڈوکیٹرز کی جاب تھیں یعنی جو گورنمنٹ سیکٹر کی جاب ہوا کرتی تھیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بی اے سرکس کیمیسٹری اور میتھ کر کے سب سے زیادہ جاب دیکھنے کو ملتی تھیں وہ اب پچھلے پائن سال سے نہیں آئی اب ان کا کیا ریزن ہے کیوں نہیں ان کے پر تو ایک الہدہ سے ویڈیو ہونی چاہیے اور وہ ڈیٹیل سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے باہرحال وہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ہوگر آپ بی اے سرکس کیمیسٹری اور میتھ کر کے آئیں گے تو مارکیٹ میں اتنی زیادہ آر ایڈی سیچوریشن ہے اتنی ڈگریوں کی بھرمار ہے نا صرف یہ یونیورسٹی یہ ڈگرییں پروڈیوز کر رہی ہے بلکہ پاکستان میں اب ہر کالی یہ ڈگری پروڈیوز کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر جب آئیں گے آپ ڈگری کر کے تو اگر تو آپ لوگوں کے ایسیسی میں کام مارکس کام ہے تو میں آپ لوگوں کو بلکل سجیسٹ نہیں کروں گا یہاں آپ کی سبجیکٹ میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے گرپ نہ حاصل کر سکے جو کہ موسٹلی یونیورسٹی میں آپ نہیں حاصل کر سکو گے تو آپ لوگوں کو میں بالکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس پروگرام کی طرف آئیں اور ان میں آپ لوگوں کو کیونکہ ابھی پچھلے تین سے چار بیٹ جو ہیں وہ ابھی سیچوریٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ایک دو سال اگر اور جاب نہیں آئیں تو یہ بڑی اور زیادہ سیچوریشن ہو جائے گی جب آپ لوگ چار سال بار ڈگری لے کے آگے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ سین ہوگا ابھی بہت زیادہ ورسٹ سین ہے یعنی یہ جو سائنس ڈگری کے ہولڈرز بچے ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں ماں سوائے چاند دیکھے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں ان کو ضرور وہاں پہ کچھ نہ کچھ فائدے ہیں لیکن پاکستان میں یہ بہت ہی ایک سویر قسمی کنڈیشن ہے ان پروگرام کو لے کر نمبر ٹو جو پروگرام میں جو دوسرے ہیں وہ ہے datab masculinity کے پروگرام electrical engineering بھی آپ کو in JB کر لیں اور transport engineer بھی اور اک一個 دکا اور وہ انجین ان کی پروگرام ہے جس میں آپ لوگ mechanical engineering اور chemical engineering کو تو وہاں پہ آپ نہیں ان کو place کر سکتے کیونکہ chemical کی اور mechanical کی تھوڑی سی پھر بھی چیزیں ابھی بہتر موجود ہیں لیکن electrical engineering بھی بڑے مندحالات ہو گئے ہیں جس طرح سے electrical engineering کسی دور میں پاکستان کی سب سے بہترین انجینEuro까요 اسی وجہ سے بہت ساری private universities نے اتنے زیادہ انجینئر پروڈیوس کر دی ہے الیکٹریکل کے کوئی لوگوں کو الیکٹریکل کا مطلب نہیں آتا اور وہ انجینئر ہیں اور دوسرا پاکستان میں انجینئر ایک فیشن ٹرنڈ بھی بان چکا ہے اور لوگ فیشن کے طور پر بھی انجینئر کرنا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ انجینئر بنوانا چاہتے تھے جس کے باعث بہت زیادہ آپ لوگوں کو سیچوریشن دیکھنے کو ملتی ہے تو لہٰذا یہ بھی میری طرف سے ایک ریکمنڈڈ کردہ پروگرام نہیں ہے آج کے دور میں جس میں آپ لوگ آئیں انلس کے آپ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ اور آپ میں وہ سکلز پیدا ہو جائیں جو کسی ایک اچھے الیکٹریکل انجینئر میں ہونی چاہیے دین آپ کے لئے یہ پروگرام ٹھیک ہے اگر آپ کا بلکل بھی الیکٹریکل کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے صرف ایزا فیشن ٹرنڈ آنا ہے دین میں آپ لوگوں کو اس پروگرام سے آنے سے منع کروں گا وہیں پر ڈی پی ٹی کا جو پروگرام ہے اب ڈی پی ٹی کے بھی بڑے بورے حالات ہیں پاکستان میں ڈی پی ٹی کا بلکل پاکستان میں جتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہے اور جاب نہ ہونے کے برابر ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گے ڈی پی ٹی کی کبھی بھی پاکستان میں تنی زیادہ جاب نہیں تھی آج سے کوئی سال پہلے کچھ لوگوں نے اس کو اتنے مطلب انچے طریقے سے بیان کر گیا کہ لوگوں نے سمجھا شاید اگر ہم ایم بی بی ایس نہیں کر پائے یا بی ڈی ایس نہیں کر پائے تو شاید ڈی پی ٹی ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آج سفر کر رہے ہیں تو ڈی پی ٹی بھی آپ لوگوں کے لیے فیلڈ نہیں ہیں اب دو ہزار تئی سے آن ورڈ آپ لوگوں کو اس میں بھی نہیں آنا چاہیے اب ایک اور بہت پروگرام بڑا جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگوں نے آج کل فیشن ٹرنڈ بنا لی ہے وہ ہے ڈی وی ایم کا اب ڈی وی ایم جو پروگرام ہے اس کے مطلب میں نے ایک سیپٹ ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ڈی وی ایم میں بہت سارے لوگ ایزا فیشن ٹرنڈ آ رہے ہیں اور ڈی وی ایم میں بھی اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں جتنی اب یونیورسٹیز نے پروگرام شروع کروا دیا گیا ہے تو ڈی وی ایم میں اگر آپ تب بھی آئیں اگر آپ اینیمل کے ساتھ یعنی جانوروں کے ساتھ آپ لوگ اگر بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں یعنی جانوروں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پڑتے ہیں وہ کافی زیادہ ایک کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک تھاک ہیزیٹیشن بن جاتی ہے لیکن اگر آپ ان تمام ہیزیٹیشن سے پاک ہیں اور آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانوروں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈنگر کے ساتھ ڈنگر بننا پڑتا ہے تو وہ والا صاحب ہے اگر آپ اینیمل کے ساتھ اینیمل کی طریقے سے بیہیو کر سکتے ہیں اور آپ کو ان میں واقعی میں انٹرسٹ ہے then آپ ڈی وی ایم کی طرف آئیں otherwise after dad ڈگری آپ لوگ پھر یہی کہتے ہیں ملے گا کہ ڈی وی ایم ایک اچھا سکوپ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈی وی ایم کو صرف اور صرف چونکہ اس کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے تو ہم ڈاکٹر بننے کی خواہشمہ لوگ ہیں اور ہمیں تو ڈاکٹر کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تو لہٰذا ہم صرف ڈاکٹر کا وہ ٹیگ دے کر اپنے چار ساتھ اور اپنے گھر والوں کی حاکہ حلال کی کمائی اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو میرے خیال میں اب اس پروگرام میں بھی آنے سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کے بعد آپ بی ایس فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن بی ایس فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن کے بھی پاکستان میں بڑے مندے حالات ہیں اور جتنی یہ پرائیویٹ سیکٹر یونیویسٹی آپ لوگوں کو کروا رہی ہیں چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ڈگرییں بانٹ رہی ہیں اس میں نہ تو آپ کے پاس کوالٹی آف ایڈوکیشن ہے نہ ان کے پاس لیوز ہیں تو آپ لوگوں کو اگر مارکس کام ہے تو بلکل اس پروگرام میں نہیں ہنا چاہیے ماں سوائے چاند بندے جن کے کسی اچھی انیویسٹی میں جیسے یو آس وغیرہ میں داخلہ ان کا ہوتا ہے تو وہ ہی اس کو اڈاپٹ کریں وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ آفٹر ڈیڈ جو باقی لوگ ہیں وہ ان سے ذرا جتناب اور اس میں پروگرام میں نہ آئیں سیدھی اسی بات ہے بہرحال بہت سال لوگوں کو یہ بات بری بھی لگی گی کیونکہ ڈی وی ایم ایک بہت ابھی بھی رننگ فیلڈ ہے اور لوگ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں بلکل آپ لوگوں کو حق ہے it's my personal opinion میں آپ لوگوں کو جو ایکشیل مارکیٹ کے حلاحات ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں in my point of view میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے نوجوان اصل کی بڑی فکر ہے کہ یار یہ لوگ کس طریقے سے بہت سارے لوگوں ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غرط ریسیجن کی وجہ سے چار سالوں کے بعد ڈگری کرنے کے بعد کبھی وہ بچارے آن لین انہیں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ کچھ اور کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر بڑا بندے کو ترس آتا ہے کہ یار اس نے چار سال اپنے زندگی کے لگایا اس کو حاصل حصول کچھ نہیں ہوا تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی کچھ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں سے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی میں آپ لوگوں کو ایک وہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو سائیکالوجی فیلڈ ہے وہ بھی پاکستان میں بہت دفعہ اور بالخصوص گرز میں یہ بڑا ہی ایک ٹاپ فیلڈ کسی دور میں رہا ہے اور آج کل بھی بہت سائی لڑکی ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں تو سائیکالوجی بھی آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے اس میں بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ مندے حالات ہیں اور بالکل پاکستان میں اس کی جابز بہت کم ہیں کہ تھوڑی بہت ہیں ابھی وہ بڑے شہروں میں ہیں چھوٹے شہروں مالکہ تو اس کی طرف دیکھیں بھی نہ وہیں پر کچھ اور پروگرام بتاؤں تو بی بی اے بھی آج کل پاکستان میں بڑا اس کا بھی ٹرنڈ کسی دور میں رہا ہے تو بی بی اے بھی آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ کردہ نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایچ این ڈی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہت سارے یونیورسٹیز میں ایسے ہی کھول دیا گیا اور وہاں بھی کوئی ایجوکیشن نام کی چیزیں نہیں ہیں جب آپ میں وہ سکلز پیدا نہیں ہوں گی تو آپ لوگ پھر بعد میں مطلب بالکل ایسے ہی آج کل جیسے بہت سارے لوگ ایچ این ڈی کرنے کے بعد فارق پھیرے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے ایچ این ڈی بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے باقی اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن میں نے یہ چند ایک اس لیے ذکر کیا جو ہب سے زیادہ یہ پوچھے جاتے سوالات ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے مطلق تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں باقی آپ لوگوں نے میری کسی معاملے میں رائے لینی ہو مجھ سے کیریر کاؤنسلن کے مطلق کو ڈسکریشن کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جنابی اللہ آپ لوگوں نے انسٹاگرام کے پر ہمیں میسج کرنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بلکل اسی نام سے مجھوز ہے جس نام سے یوٹیوب کا نام ہے لیکن وہاں پر تھوڑے سے چارجز آپ لوگوں کو دینے پڑیں گے وہ بہت کم چارجز رکھے ہو ہیں وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ صرف سیر سٹوڈنٹس آئیں تو آپ اگر لوگ اس میں کمفرٹیبول ہوئے then آپ ضرور ہمیں میسج کیجئے گا we will address all of your queries thank you